پھر ہرگوش شیر کو لے کر ایک کوئے کے پاس پہنچ گیا اور کہا بادشاہ سلامت اسی کوئے میں ہے وہ شیر نے جب کوئے میں جھانگ کر دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر آیا دیکھیں بادشاہ سلامت کیسے آپ کو دیکھ کر دھار رہا ہے ہرگوش نے شیر کو اور زیادہ تیش دلایا شیر نے آؤ دیکھا ناتاؤ چٹ کوئے میں چلانگ لگا مگر وہاں تو کوئی اور شیر تھا ہی نہیں جلد ہی وہ پانی میں ڈوبنے لگا اس طرح خرگوش نے اپنی اکلمندی سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی سب جانور بہت خوش ہو کے اور ہنسی خوشی رہنے لگے بچو اگر ہم اکلمندی سے کام لیں تو ہر مسئیبت سے بچ سکتے ہیں اور اکل سے کام لے کر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں تب سے کام لئے ساتھ دوسر recycle